آپ خلیفت المسلمین امیر المومنین تھے ایسے بادشانہ تھے جو جھوٹا وعدہ کرے آپ نمود و نمائش کرنے والے نہ تھے ہاتھ کا تکیہ بنا کر سونے والے تھے اے مسلمہ اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو نظام بدل جائے گا ازرود اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں کیونکہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے حاکم ان پر مسلط ہوتے ہیں آج مسلمانوں کی اکثریت گناہوں میں مبتلا ہے ایاشوں میں مبتلا ہے دنیا کی محبت میں مبتلا ہے فضولیات میں مبتلا ہے جو دولت مند ہیں وہ کروڑوں روپے فضولیات میں اور گناہوں میں خرچ کر دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں سادگی پیدا کریں اور یہ رقم جو ہم فضول خرچیوں میں خرچ کرتے ہیں فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں وہ رقم غریبوں کے لئے خرچ کریں وہ رقم سے امت مسلمہ کی فلا و بحبوت کے کام کریں قہد کے زمانے میں آپ بڑی محنت و مشقت کرتے آپ قہد کے زمانے میں اتنا وسی دستخان لگاتے کہ دس ہزار افراد کھانا کھاتے اور گھروں میں چالیس ہزار افراد کے لئے کھانا بھیجتے خود ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے خیموں میں جا کر پکانے میں لوگوں کی مدد کرتے اناج کی بوریاں اپنے کندے پر رکھ کر لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے خادم کہتے کہ ہمیں اٹھانے دیں آپ فرماتے تم دوسری بوریاں اٹھاؤ قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا آپ مریض کی عادت کرتے غسل میں کفن میں دفن میں نماز جنازہ میں شریک ہوتے جہاں آپ کوئی اطلاع ملتی فلا مسلمان بیمار ہے اس کی عادت کیلئے پہنچ جاتے آپ کے پاس ایک قاسد آیا پھر اس نے کہا اب میں کب آؤں آپ نے فرمایا دن رات میں جب بھی تمہیں ضرورت ہو میں حاضر ہوں رات کے وقت آ جاؤ دن کے وقت آ جاؤ جب بھی تمہارا دل چاہے ضرورت ہو تم آ سکتے ہو رات دن آپ مسلمانوں کی خدمت میں اور حکومت کے معاملات میں مصروف رہتے جب گورنر کا تعیون کرتے آپ یہ شرائط تیہ فرماتے یہ شرائط پر اس سے اہد لیتے کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا یعنی عالی سواری استعمال نہیں کرے گا عالی درجے کا وہ کھانا نہ کھائے گا باریک لباس یعنی عمدہ لباس نہیں پہنے گا ضرورت مندوں اور حاجت والوں کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کرے گا اپنے دروازے پر چوکیدار نہیں رکھے گا دربان نہیں رکھے گا جو آنا چاہے وہ آ سکے اور اپنی مشکلات گورنر کے سامنے پیش کر سکے ایک گورنر نے باریک لباس پہنا دربان رکھا آپ نے حکم دیا جاہو گرفتار کرو اور بکریوں کا آپ نے اسے چروہہ بنا دیا اور کمبل کا کرتہ پہنا دیا آپ نے یہ بھی شرط رکھی تھی جو بھی حکومت کے عہدے پر آئے گا پہلے اپنے وہ مال اور اساسے کی فیرس لکھ کر دے گا وہ حکومت کے دفتر میں جمع ہوگی پھر ہر سال اس کے مال کو چیک کیا جائے گا اگر مال میں اضافہ ہوا تو اسے بتانا پڑے گا کہ یہ مال اس کے پاس کیسے آیا آپ کے دورے حکومت میں جو بھی سرکاری ملازمین ہوتے اہندہ دار ہوتے وہ لوگوں کے سامنے اپنے اختیارات پڑھ کے سناتے تاکہ وہ اختیارات سے حد سے تجاوز نہ کریں آپ نے جو سرکاری عہدے دار آپ مقرر فرماتے بڑی احتیاط سے فرماتے پھر آپ نے پوری مملکت اسلامیہ میں جو لاکھوں مربع میل کی سلطنت تھی آپ نے جگہ جگہ اپنے نمائندے مقرر کیے تھے پرچہ نویس مقرر کیے تھے وہ حالات کو آپ کے بعد لکھ کر بھیجتے آپ تحقیقات کرتے اور اگر کوئی بھی سرکاری عہدے دار غلطی کرتا تو فوراں سزا دیتے اسر کے گورنر کی بیٹے نے کسی کو کوڑا مارا تو آپ نے سب کے سامنے سزا دی اسی طرح ایک گورنر نے تھپڑ مار دیا کسی کو تو آپ نے ایک غریب شخص تھا جس کو تھپڑ مارا گیا گورنر کو بلایا اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور فرمایا تم بھی تھپڑ مار کے بدلہ لے لو اس نے کہا حضرت اگر یہ تھپڑ گورنر کو مارے گا تو حکومت کا روب جاتا رہے گا آپ نے فرمایا روب جائے تو جائے انصاف ضرور قائم ہوگا اور انصاف کی برکت سے اللہ روب عطا فرمائے گا ایک مقدمے میں حضرت زید بن ثابت قاضی تھے اور آپ کے خلاف مقدمہ ہوا انہوں نے آپ کو طلب کیا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عدالت میں پیش ہوئے اور آپ نے جوابات اشارت فرمائے آپ سے تحقیقات ہوئیں آپ نے اس تحقیقات میں تعاون کیا ایک نظام تھا کہ جتنا بھی بڑا گورنر ہو یا امیر المومنین ہو اسلامی نظام حکومت کا انداز ہے کہ اس پر مقدمہ کیا جا سکتا ہے اور مقدمے میں قاضی عدالت میں طلب کر سکتا ہے راتوں کو آپ گشت کرتے ایک دن آپ نے گشت کے دوران دیکھا کہ ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے آپ نے فرمایا بچہ کیوں رو رہا ہے اندر سے جواب دیا گیا یہ دودھ کے لئے رو رہا ہے کہا دودھ کیوں نہیں پلاتی کہا اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مقرر کیا ہے کہ جو بچہ دودھ پیتا ہوگا اسے وظیفہ نہیں دیا جائے گا اور جو دودھ چھوڑ دے گا اسے وظیفہ دیں گے تو میں اس کا دودھ چھوڑانا چاہ رکھی ہوں تاکہ وظیفہ ملے آپ نے یہ بات سن کر دوسرے دن اعلان کر دیا ولادت سے اس کے لئے وظیفہ متعین کیا جائے گا آپ ایک جگہ سے گزرے تو ویران جگہ پر ایک خیمہ نصب تھا آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے اس نے کہا کہ میں سفر میں ہوں میری زوجہ بیمار ہے اور بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے عدد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر گئے اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر آئے ساری ضرورت کا سامان لے کر آئے خدمت ہوئے وہ خیمے والے یہ سمجھتے رہے کہ یہ کوئی عام سے لوگ ہیں جو خدمت کیلئے آئے ہیں جب بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ باہر تشریف لائیں اور حضرت عمر سے فرمایا امیر المومنین مبارک ہو بیٹا ہوا تب اسے پتا چلا کہ یہ تو امیر المومنین ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب راتوں کو آپ دورہ فرماتے تو آپ نے ایک گھر سے بچوں کی رونے کی آواز سنی آپ نے فرمایا کہ بچے کھانے کے لئے بیچین ہیں آپ کھانا کیوں نہیں دیتی ہیں کہا کہ میں کھانا کیسے دوں ہنڈیا میں تصرف پانی ہے میں پانی کو عباد رکھی ہوں تاکہ بچے رو رو کر سو جائیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہے آپ فوراں گئے اور اس گھر کے لئے راشن لے کر آئے اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی نظام قائم کیا نمائندے بھی مقرر کیے آپ نے فرمایا اگر فرات کے کنارے بھی کوئی کتہ بھوک سے مر جائے قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا ایک دن رات کو آپ دورہ فرما رکھے تھے ایک گھر سے آواز آئی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو اس لڑکی نے کہا امہ امیر المومنین نے منع فرمایا ہے ماں نے کہا بیٹی اس وقت امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے اس لڑکی نے کہا امہ اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتی ہوں میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی آپ نے اپنے خادم سے فرمایا اس گھر کے بارے میں صوبہ معلومات مجھے دو انہوں نے تحقیق کی پتہ چلا اس گھر میں ایک ماں رہتی ہے ایک بیٹی رہتی ہے دودھ پر ان کا گزارہ ہے جانور کم ہے دودھ کم ہوتا ہے نفع بہت کم ہے اس لئے ماں چاہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچا جائے لیکن بیٹی اللہ کا خوف اتنا رکھتی ہے کہ وہ دودھ میں پانی ملانے کے لئے تیار نہیں آپ نے اس بچی کا کیونکہ ایک غریب گھرانے کی بچی تھی آپ نے اس کا نکاح اپنے بیٹے آسم سے کیا اور اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ حضرت آسم کے جو نواسے ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں جو عمر ثانی ہیں یعنی آپ نے ایک تو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کردار یہ غریبوں کی ہمدردی کرنا دوسری یہ کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی ایسی لڑکی سے کی جو انتہائی غریب تھی لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کردار ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایسے موقع پر ہم یہ دیکھیں کہ رشتہ تیہ کرتے وقت تقویق اور پریزگاری کو فوقیت دیں آپ بھرے مجمع میں فرماتے کہ میں مفکول الحال تھا پیٹ پر مشکی سے اٹھاتا لوگوں کو پانی پلاتا کچھ خجوریں مجھے مل جاتے میرے والد مجھے ڈانٹتے مارتے بھی کیونکہ چند اونٹ میرے کابو میں نگیں آتے تھے لیکن آج اسلام کی برکت سے اتنی بڑی سلطنت اللہ نے مجھے عطا فرمائی بھرے مجمع میں ایک شخص نے کہا اے عمر اللہ سے ڈر تو آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا ایک بڑی عورت نے آپ کو ٹوک دیا تو آپ نے اس کا برا نام منایا آپ فرماتے ہیں میرے نقائص میرے عیب بتانے والا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے یہی وہ کردار ہے جس کو اگر آج ہر مسلمان اپنا لے دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے خوف خدا کا یہ عالم کہ کسرت سے رونے کی وجہ سے چہرے پر لکیریں پڑ گئیں آنسوں سے ایک موقع پر حضرت انس نے دیکھا کہ تنہائی میں حضرت عمر گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے عمر اللہ سے ڈر یاد رکھ اس کا عذاب بہت ہی سخت ہے کبھی روتے روتے تنکہ اٹھاتے اور کہتے کاش میں تنکہ ہوتا کبھی کہتے کاش میں دنبہ ہوتا پھر مجھے زبا کر دیا جاتا اور وہ گوشت کچھ کھا لیا جاتا کچھ تقسیم کر لیا جاتا کچھ سکھا لیا جاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی شان و عظمت عطا فرمائی جب کردار اتنا عالی ہو اللہ کسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ دریائے نیل کا پانی خوشک ہو گیا وہاں یہ رسم تھی مصر کی کہ ایک لڑکی کو دلن بنا کر اس میں پھینکتے تو پانی کو جوش آتا آپ نے اس رسم کا ختمہ فرمایا اور دریائے نیل کو خط لکھا من عبداللہ عمر امیر المؤمنین الى نیل اغلی مصر اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے اہل مصر کے نیل کی طرف یہ خط ہے اما بعد اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو اور اگر اللہ تجھے جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے ایسے ہی یہ رکا یہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا اسے جو شایع اور ایسا جاری ہوا کہ پھر خوشک نہیں ہوا زمین ہلنے لگی تو آپ نے کوڑا مارا اور فرمایا اے زمین کیوں ہلتی ہے کیا عمر نے انصاف نہیں کیا تو زلزلہ ختم ہو گیا پھر آپ نے اہل مدینہ کو جمع فرمایا اور فرمایا یہ کیا معاملہ ہے کن سے عامال میں کوتائی ہوئی زمین کیوں ہلے اگر پھر یہ معاملہ ہوا تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا یعنی اہل مدینہ جو نیک و صالح صحابہ ہیں اہل بیعت ہیں ان کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زلزلہ کی صورت میں ذہن یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے عامال کا محاسبہ کرنا ہے اس دور میں کوئی مستحب چھوٹا ہوگا شاید سنت غیر موقع تا چھوٹ گئی ہو تو آپ نے اہل مدینہ کو ابھارا اور آپ نے فرمایا یہ زلزلہ کیوں آیا کیا معاملہ ہو گیا اگر آئندہ آیا تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی برکات تھی کہ مدین کی فتح میں صحابہ اکرام نے گھوڑے دریائے دجلہ میں ڈال دیئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کردار موجود دور کا علاج ہے اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے حکمران نصیب فرمائے ہماری اکثریت گناہوں میں مبتلا ہے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے ہم اپنے کاروبار کے لئے اپنے بچوں کے لئے سوچتے ہیں اپنے سکون کے لئے سب کچھ خرچ کرتے ہیں لیکن اصل سکون تو غریبوں کی مدد کر کے ہے اصل سکون تو بے سہاروں کا سہارا بننے میں ہے اصل سکون تو شریعت کی پابندی میں اور سادگی میں اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین آمین موسیقی